الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین والصلاة والسلام على آبائے سید الانبیاء والمسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمسلین والصلاة والسلام على قعمام سید الانبیاء والمسلین لا سیمن افضل بشر بادن الانبیاء بالقور الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على آلہ وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وعشیرتہی اجمعین اما بعد فعوم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم صدق اللہ اولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی جرعظیم روح الرحیم اِنَّ اللَّهَمْ عَلَائِكَةُمْ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِذْا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّكُمْ تَشْرِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم اِنَّكَ حَمِّدٌ مَّجِيدٌ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حسول اللہ وعلى آلیکہ وحشابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد ارتحائی واجب القدر حاضری بناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ والمختگو قرآن اور حسین ہی راہِ نجات اور اسلام کی بقاقی زمانت ہے آج ہم اسی عنوان کا یہ پہلو ورز کریں گے آج خالباً تیسری مجلس مبارک ہے تو ہم ان مقاصد کی طرف بڑھیں گے جو اللہ کے ہاں تیہ تھے گزشتہ گفتگو کے حمدر سورہ نور کی آیات کا جو ایک تدریجی ارتقاء بتایا کہ اللہ ہمیں اس نور کی حفاظت کیلئے اپنی ذات والا برکات سے احتمام فرمایا اور اس کو ہر اس ہوا سے مفعود رکھا جو اس روشن چراغ کو بجھانے کے لیے کوئی کردار دے سکتی تھی پھر جہاں جہاں حساس موقع آئے اور جہاں تک کوئی بھی طاقتور کردار نہیں دے سکتا تھا مثلاً بڑی طاقت ہے ملکوتی دیکھئے بدر میں ملکوتی آئے بے الف من الملائکت مردفین سف بستہ ہو کے فرشتے آئے بدر میں اہد میں ہنین میں تبوک میں جتنے بھی غزوات ہوئے کہیں مصبیمین آئے کہیں مردفین آئے تو یہ قرآن پاک کی نص ہے تو جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں کوئی فرشتہ نہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب سراجل مونیرہ نے تبصم فرمایا جس کے غزوات کی رانائیوں سے نظم کائنات کو روحوں کے نور بخشی جا رہی تھی تو ظلمت کا دیر ظلمتوں کی پر گہراو کیا تو وہاں آنا چاہیے تھا جبرائیل کو میکائیل کو اسرافیل کو جتنے بھی ملعبندی غلمتیں ہیں انہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ مدر کے اندر بھی تین سو تیرہ تو تھے ہنین کے اندر دس ہزار بارہ ہزار تھے اور تبو کے اندر تیس ہزار تھے تو جتنی بھی غزوات ہوئے مد مقابل تو وہاں منظم طریقے سے ایک فوجی نظم کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا ہر جگہ ملعبندی فرشتے طاقت بن کر آئے بلکہ ہماری روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جبرائیل کو گوڑا دیا گیا اس کا نام بھی بتایا گیا ہیزو نام تھا وہ چڑھ کر کفار کے سر کلم کر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں بلکہ یہاں تک فرمایا اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَا آئِكَ میدانِ بَدْر میں جب اسلام اور اس سے راجِ مُنید زد میں آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کیا کر رہے ہو تو فرشتوں نے کہا پروردگارِ عالم تیری تشبیح کر رہے ہیں یہی ہماری خلقت ہے تو جلالِ ایراحی سے آواز آئی کہ تمہیں تشبیحیں یاد ہیں مجھے اپنے محبوب کی حرمت یاد ہے ان کا وقار یاد ہے اگر آج ان سے کوئی ابھی نبی ہو گئی تو پھر کیا رہے گا دین اے اللہ کیا کریں اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَا آئِكَ تمہیں وحی کی فرشتوں کو کہ جاؤ میرے محبوب کی صف میں صف بستہ ہو جاؤ اور غلام بن کر صفاہی بن کر لڑو اب اس لوبِ قنامِ الٰہی بڑا عجیب ہے فرشتے چلے عمرِ الٰہی کی عظمت میں تو فل فور قدرت نے کہا اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَا آئِكَ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمُنُوا اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَا آئِكَ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمُنُوا سُلْقِ فِي قُلُوبِكُمْ اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَا آئِكَتِ اَنِّي مَعَكُمْ بڑا عجیب سا یہ لکھتا ہے یہ مذہب کے دائروں سے ہٹ کر ہے لیکن قرآن میں ہے کوئی مذہب قبول کرے نہ کرو جو قرآن میں آیا ہے وہی حق ہے مذہبوں کی ساخت پرداخت بعد میں ہے قرآن پہلے ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چلو میدانِ بدر میں تو فرشتِ حُکمِ الٰہی مان کر چلے ابھی چد قدم چلے تو رحمتِ الٰہی نے فرطِ محبت میں آ کر فرمایا تم تو چلے حُکم کی تعمیل میں لیکن محبوب تو میرا ہے تم بھی چلو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن دونوں حقیقتوں کا کردار مختلف ہوگا تمہارا کردار کیا ہوگا فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا تم نے کفار کی فوج کی طرف سے ہو جانا ہے اعنی تم نے مومنین کی طرف سے ہونا ہے جدر ایمان والوں کی سف بندی ہے تم مومنوں کی سف میں آ جانا ہے تم کیا کرنا ہے تم نے ان کے پہلوں میں آ کر میرا ذکر کرنا ہے میرے ذکر کی برکت سے ان کے دلوں میں طاقت آ جائے گی وہ ثابت قدم ہو جائیں گے اور میرا کردار کیا ہے تم صاحبانِ ایمان کے جتھے میں چلے جاؤ اور میں کفارِ مرکہ کے جتھے میں جاتا ہوں اپنی شایانِ شان اے اللہ تو کیا کرے گا فرمایا تم ان کے پہلوں میں ذکر کرو گے صاحبانِ ایمان کے پہلوں میں اور میں کفار کے پہلوں میں اپنی جلالت کا روب ڈالوں گا سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِي رَكَفَرَ الرَّوْبِ میں کافروں میں روب ڈالوں گا ان کے دل پست ہو جائیں گے ان کے دل بلد ہو جائیں گے تو پھر ان کو اپنی تعداد کی کمی نظر نہیں آئے گی مِسْلَيْهِمْرَا اَيَلْعَيْن جب تمہیں دیکھیں گے حالات کہ تم نے تلوار تو کسی نے نہیں اٹھائی لیکن پھر بھی تمہاری تصویح کے زمزمیں سنیں گے تو ان کی آنکھوں کے سامنے تعداد دگنی جگنی نظر آئے گی لہذا ثابت قدم ہو کے لڑیں گے میرا محبوب اور میرا دین جیت جائے گا کفر آر جائے گا یعنی اگر ایسا معاملہ ہو تو خدا بھی اپنی شایان نشان میدان میں آتے ہیں اپنا کردار دیتے ہیں میں نے ساری تاریخ پڑھی اسلام کی جہاں جہاں بھی کوئی ایسے سنگین حالات آئے ملکوتی طاقت آئی میرا سوال یہ ہے کہ اگرچہ ملکوتی طاقت کا آنا بھی بڑا بھرم ہے اللہ کی طرف سے احتمام ہے دفاعی عظمت ہے مگر مجھے بتایا جائے بدر ہنیم تبوک یرموک تمام غزبات سے زیادہ حساس ترین وہ موقع تھا جب کفار مکہ نے مل کر مکہ کے اندر رسالت کا گھراؤ کیا تھا وہاں کوئی فرشتہ نہیں آیا نہ کوئی مدد آئی نہ کوئی کمک آئی نہ کسی سے اور کوئی چونکہ مسلمان اس وقت کمزور تھے کچھ ہجرت کر کے حبشاہ چلے گئے اور کچھ گھروں میں روک دئیے گئے اور کچھ کسی کی کسٹڈی میں رہے تو میرا سوال یہ ہے کہ وہاں طاقت تو کوئی تھی جس طاقت نے اسلام اور بانی اسلام کی حفاظت کی جہاں تو ضرورت یہاں تھی جبرائیل کی میکائیل کی اسرافیل کی اسرائیل کی ملک پرخازن جنت کی تمام فرشتوں کی ضرورت یہاں تھی جہاں زیادہ ضرورت تھی وہاں فرشتے نہیں آئے تو قرآن نے یہ نکتہ حل کر دیا کہ دراصل دفاعی عظمت میں طاقت کے ہے معاملت کے لئے کار فرما ہوتی ہے بابا ابو طالب علیہ السلام اکیلہ ہی اتنا طاقت بالا تھا کہ خدا نے خدا ہو کر اس پر اعتماد کر لیا ہے اس لئے کوئی ملکوتی فرشتہ نہیں بھیجا اور کہاں کیا حبیب آپ کو ایسی پناہ میں محفوظ کر دیا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت یہ کلا عبور نہیں کر سکتی تو ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصورات تھے یعنی مشکاتِ قرآنی کا یہ پہلا عنوان تھا پھر مدینہ طیبہ کو عنوان میں نے کل بیان کر دیا ہے پھر کربلا کا عنوان تھا تو جہاں جہاں سرادل منیرہ ہیں وہاں مشکاتِ قرآنی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بادہِ الہی ہے تو اب کربلا میں جس نے مشکاتِ قرآنی کا کردار دیا ہے وہ مولا حسین ہے اور ان کے ساتھی ہے یہ میں نے تھوڑا سے پسے مندر اس لیے تھاکہ پچھلی گفتگو اگلی کے ساتھ مربوط ہو جائے اب یہاں سے جب اسلام بے خوف ہو گیا مضبوط ہو گیا اسلام کو طاقت بل گئی اسلام ایک طاقت بن گیا تو پھر اللہ تعالی نے پوری انسانیت کے لیے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان سے کہو اہدنس صراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کس کی صراطِ مستقیم کی اب صراطِ مستقیم کا جو علمی پیمانہ ہے وہ تو قرآن ہے الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فیه خدل المتقیم الذین یومنون بالغیر الف لام را تلق آیات الكتاب الحکیم الف لام مین حامیم این سین قاف قاف ہا یا این سوا ذکر رحمت ربکا تو بہت ساری آیات ایسے آئیں تو قرآن کریم نے اپنے چار اعتبار سے تعریف کروائے جو صراطِ مستقیم کا تائین کرتے ہیں ایک تو ہے کہ صراط اللہ این آنمت علیہم اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا اینام ہے کون ہے اینام میں افتا جی اُلَائِكَ الَّذِينَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّابِهِينَ وَالصَّحَالِهِينَ وَحَاسُنَ اُلَائِكَ رَفِيقَةَ بڑی بریک آترز کر رہا ہوں تھوڑا سا علمان پھیل گیا ہے میں سمیٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں اب قرآن کریم کی بابت قرآن نے خود اپن تشخص بیان کیا فرمایا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانَ لِكُنْ لِشَيْءِ وَحُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ چار اعتبارات سے قرآن نے خود کو پیش کیا اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے اب اس جملے کی تفسیر بھی قرآن کی آیت کر رہی ہے کوئی مفسر نہیں کر رہا کیا کچھ قرآن کے سینے میں ہے تو قرآن نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کائنات میں کوئی خوشک اور تر ایسی چیز نہیں جو کتاب مبین میں نہیں پھر فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَانِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ہر چھوٹی سے چھوٹی حقیقت جس کو مزید چھوٹا نہ کیا جا شکے وہ اور ہر بڑی سے بڑی عظمت ہر شائد سمٹ کر قرآن میں آگئی کُلُصَغِیرٍ بَقَبِیرٍ مُسْتَطَابٍ ہر چھوٹی ہر بڑی عظمت کو سمٹ کر قرآن کے سینے میں رکھا گیا پھر یہاں تک یہ دائرے تھے یہ تصورات تھے عالمِ شہادت کے اس عالمِ شہادت کی کائنات سے اوپر بھی ایک حقیقت ہے کائناتِ غائب ہے کائناتِ غائب ہے اس کے اندر بہت سارے خزانے ہیں تو یہ کائنات تو اس کائنات کی ایک چھوٹی سی کہکشا ہے وہ وسیع عریض کائنات ہے وہاں علومِ علوہیت کے دریاں بہ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس نظمِ کائنات میں جتنے غیب کے خزانے ہیں غیب کی حکمتیں ہیں غیب کے معارف ہیں غیب کے اثرار ہیں غیب کی حکمتیں ہیں ہم نے وہ ساری سمیٹی قرآن میں رکھ دی اور صاحبانِ علم کے لئے ایک چھوٹا سا علمی نکتہ ہے ایک ہوتا ہے مصبت جملہ ایک ہوتا ہے منفی جملہ مصبت جملے کے پیچھے بھی علامتِ اس بات ہوتی ہے منفی جملے کے پیچھے بھی تو پھر چونکہ بماغ میں نہ غائبتیں کوئی غیب ایسی چیز نہیں اب یہ کسی اس میں نقرہ پر آ جائے تو مفیدِ اموم ہوتا ہے مانا یہ بنا حبیب بس میں کائنات میں جتنے غیب کے اثرار ہیں کوئی ایسا غیب ہے ہی نہیں کہ وہ غیب کی حقیقت تو رکھتا ہو مگر قرآن میں نہ ہو تو یہ قرآن کا علمی حجم بیان کیا کہ اس کے سینے میں کتنا علم ہے تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک عرش اولا سے لے کر لا مقاں تک لا مقاں سے لے کر لا روت جبروت بلکوت دسوت کی بادیوں سے گزرتا ہوا صدرت المنتحا سے اوپر کدر کیا کیا تھا اس کا حدودِ عربہ نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ نظر نہ شعور نہ فکر نہ دوائرِ علم اس کا علامہ کر سکتے ہیں حبیب ہم نے ہر غیب کی حرمت کو سمیٹا قرآن میں رکھا ہر شہادت کے تصورِ عظمت کو سمیٹا قرآن میں رکھا بلکہ اعلان فرمایا ما فردنا اللہ فی کتاب مبین ہم نے اس چیز کو وجود ہی نہیں دیا جو قرآن میں نہیں ہے اب یہ بات بڑی بری کرز کر رہا ہوں تو اس کلامِ الٰہی کے علمی حجم کو قرآن نے اللہ نے بیان فرمایا کہ ما فردنا اللہ فی کتاب مبین اس چیز کا کوئی وجود نہیں جو کتاب میں نہیں ہے تو جو چیز کوئی حقیقت رکھتی ہے خواہ اس کا تعلق عالمِ شہادت سے ہے یا عالمِ غیب سے ہے تو گویا ساری حقیقتیں سمٹ کر قرآن میں آ گئی پھر فرمایا نزلہو علا قلبک حبیب ہم نے اسی قرآن کو سمیٹا اور آپ کے سینے میں نازل فرما دیا ہے تو گویا قلبِ محمد میں کائنات کی ہر حقیقت رہے اور اس حقیقت کی کوئی حقیقت نہیں جو قلبِ مصطفیٰ میں نہیں ہے یہ بات تیہ ہو گئی اب یہ بحثی ختم ہو گئی رسول کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے ہیں وہ ہے ہی نہیں جو دامانِ رسالت میں نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جو قلبِ محمد میں نہیں ہے تو بھئی قرآن میں بڑا خوبصورت تصور دیا عالمِ غیب کی حقیقتیں ہو عالمِ شعرط کی حقیقتیں ہو سب سمٹ کر قرآن میں آ گئی قرآن سمٹ کر سینہِ محمد میں آ گیا اور محمد نے قرآن اور حسین کو جوڑ دیا ہے الگ رکھا ہی نہیں ہے علم کی جتنی دنیا ہے خط تشیو کا تصور علم ہے خط تسنن کا تصور علم ہے ان کا قد بہت چھوٹا ہے قرآن بہت بڑا ہے تو پھر جب رسالت نے یہ قیدہ ہے ہمارا عربی کا المطلق و یجری علا اطلاق ہی جب کوئی متقلم کوئی ایسا لفظ اور کلمہ بولتا ہے جس کے ساتھ اس کو لیمٹڈ نہ کیا جائے تو وہ علا اطلاق ہے وہ ساری حقیقتیں اس سے مراد ہوتی ہیں تو قرآنِ کریم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ قرآن کی اتنی آیتوں کا منظر نامہ حسین کی شخصیت کا تصور دے رہی ہیں یا اتنی آیتیں جو ہیں ان کے کردار کا تقدس بیان کر رہی ہیں فرمایا سارا قرآن حسین کے ساتھ ہے اور سارا حسین قرآن کے ساتھ ہے مجھے اب کوئی کائنات کا صاحب علم بتائے کہ قوم سے ایسی حقیقت ہے قوم سے ایسی طاقت ہے قوم سے ایسی شرافت ہے قوم سے ایسا وقار ہے جو حسین کے پاس نہیں ہے اور کسی اور کے پاس ہے تو حسین کا سینہ مبدع حکمتِ الہی ہے مخزنِ نورِ الہی ہے اور مشربِ عرفانِ الہی ہے حسین شخصیت نہیں اللہ کے حسن کا آئینہ ہے مشیعتِ الہی کی عظمت و قائد ترجمان ہے کون ایسا ہے جو حسین سے ہٹ کر خدا کی معرفت کے دعویٰ تو کر کے دکھائے تو جب پہلی حقیقت قرآن ہے قرآن کے سینے میں ساری حرمتیں ہیں اور وہ حرمتِ مصطفیٰ کے دامن میں ہیں مصطفیٰ میں نکھتے ہیں سارا دامن جو ہے وہ حسین کو عطا کر دیا ہے ایک اور میں آپ کو وقار پیش کرتا ہوں میں اس لئے گفتگو کوئی تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہوں کہ ہمیں حسین کی معرفت نصیب ہو جائے گی اور میرا الحمدللہ دعویٰ ہے اس عمت کو جس دن حسین کی معرفت نصیب ہو گئی عمت غالب آ جائے گی روح زمین پر صرف اسلام کا نور رہے گا ابھی ہم عقیدے بنا رہے ہیں توبہ کرے ہم ہم کون ہیں عقیدے بنانے والے ہماری عقیدوں کی تصورات کی لکیریں حجرہ ساتھ ہیں حسین کی معرفت حجروں سے بلند ہے مقام بلند ہے جس طرح قرآن بلند ہے میں ایک اور پیمانہ پیش کرتا ہوں قرآن پاک نے کہا اپنا تعرف کا یقرب آیا یہ سورہ آلِ عمران کی آیت ہے فرمایا اللہ وہ ذات ہے وہ بلند و بالا ذات ہے جس نے آپ پر ایک کتاب نادل فرمائی اے اللہ پھر منہ آیات و محکمات اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں و اخرم متشابہات کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم نہیں متشابہ آیات ہیں یہ بات بڑی گہری کر رہا ہوں سمجھ میں آگئی تو میں سمجھوں گا کہ آج کی جو خیرات ملی ہے کسی صحیح جگہ پر پہنچی ہے میں خود سے کبھی نہیں تیاری کر کے آتا کہ میں نے کیا کہنا ہے جو ادھر سے انعائت ہوتا ہے وہ ہی پیش کر دیتا ہوں یہ میں نے زندگی کا تسلسل ہے الحمدللہ اس لیے کہ میری نظر و فکر کا دائرہ اتنا بسی نہیں جتنے یہ حسین مناظر ہیں میں کہاں اور وہ کہاں جے نشبت خاکرا با عالم پاک کو بنتی نہیں ہے ہم تو بس ایک عجز و نیاز کی عظمت میں دل کو ذرف اور برطن بنائے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں اس خزانے سے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اب قرآن کریم نے اپنے دو تارخ بیان کی ہے کہ محکم آیات اور متشابع آیات اب میں اس کو سادہ کر رہا ہوں محکم آیات وہ ہیں جن کی مراد واضح ترین ہو ہر بندے کو شعور رکھنے والے کو فوراً اس کا مفہوم اور مضمون سمجھا جائے مثلاً اقیب السلات یہ محکم آیت ہے جس کی مراد اب اس پر تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے حکم ہے کہ نماز ادا کرو آتوززکات عطیم الحج عطیم السیام یہ واضح ارشادات ہیں اس کی جو بھی صورت صاحب شریعت متعین کرے وہی حق ہے اب از یہ کمیچارہ ہوتی کہ محکم آیات وہ ہیں جسے ہر بندہ سمجھتا ہے اور وہ عمل سے تعلق رکھتی ہیں متشابع آیات ہیں جسے کوئی نہیں سمجھتا قرآن پاک ہے فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن کے دلوں میں ٹھڑا پن ہے وہ محکم کی طرف نہیں جاتے اس خوج میں لگے رہتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے خدا کیس سے کسی ٹھڑے دل میں ایمان نہیں آئے گا ایمان جب بھی آئے گا سیدھے دل میں آئے گا سادھے دل میں آئے گا بھئے عبداللہ بن عبیعی بھی تو کلمہ پڑھا ہے اور بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے عبداللہ بن عبیعی کے لوگوں نے بھی پڑھا ہے اور حضرت عمار بن یاسر نے بھی پڑھا ہے یہ وہ کلمہ ہے جو ان کے دل پر نقص تھا اور جس کے دل کی احساسوں کی دھڑکن کا نام قرآن ہو اسے وفادارِ حسین کہتے ہیں وفادارِ علی کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کی حرمت کو کون نہیں جانتا وقت کے دامن میں اتنی گنجاش نہیں ہوتی ورنہ میں ان تصورات کو پیش کرتا ہوں عنوان کی طرف آتا ہوں اب ہوا یہ کہ قرآن کی آیات کے دو اعتبار ہیں مضمون کے اعتبار سے محکم آیات اور متشابع آیات اور جن کے دل صاف ہیں یقولون آمن نابی وہ اس کی قریب بھی نہیں لگتے کہتے ہیں اللہ تیری جو مراد ہے ہمارا وہی یقین ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ زَيْغٌ جن کے دل ٹیڑے ہیں فَيَتَّبِوْنَ مَا تَشَابَا اور ان کے ارادے میں پلیدی کیا ہوتی ہے کیا کرتے ہیں مِنْ هُبْتِ وَعَالْفِتْنَةُ متشابع کی کھوج میں اس لیے لگتے ہیں کہ لوگوں کو الجا کر فتنے میں ڈال دیں کہ لوگوں کا عمل اور کردار دینے سے عقیدہ ہٹ جائے یہ الجے ہی رہیں قرآن پر بحث ہی کرتے رہیں یاد رکھئے امت جب کردار دینے پر اتر آئی بحث ختم ہو جائے گی جب تک ہم کردار سے آئی ہیں تب تک ہم بحث ہی کرتے رہیں گے اللہ وَاکبر آگے فرمایا وَرَّاسِ خُونَ فِي الْعِلْمِ جو علم میں پہتا ہے يَقُونَ آمَ النَّبِي وہ بلا سوچے کہتے ہیں اللہ حق کہا ہے تو انہیں اب اس حق کی نہ کوئی کمیت ہے نہ کفیت ہے اگر کمیت اور کفیت ہوتی تو ذہن میں آتی آنکھوں میں سماتی محسوس میں آتی شعور کی پرواز وہاں جا کر احادہ کرتی فکر کے ذاوی اس کی جانس پردال کرتے اور دنابے والا حکمت اور دانائی اس پر کوئی فیصلہ کرتی یہ وہ حقیقت ہے جو تمام حکمتوں سے عظمتوں سے بلند و بالا ہے اس پر کیا کرنا ہے ایمان دانا باجر اب میں اس کو اس علمان کو ذرا تھوڑا سا سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں حضور صلی اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر الحمد صلی کربرناس کی سین تک قرآن محضل ہوا اتنے ہزار آیتیں اتنی صورتیں فلا 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 اس کی اس کی سادہ تعبیر کیا ہے تو حضور نے سارے قرآن کے مزامین کو سادے لفظوں میں بیان فرمایا فرمایا نزر القرآن کی حقیقت کیا ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں جن حقیقتوں میں اللہ طہارت دیکھتا ہے پاکی دیکھتا ہے وہ مسلمانوں کے لئے جائز قرار دیتا ہے اور جن میں ناپاکی دیکھتا ہے جن کی طبعہ میں ناپاکی ہے وہ ان کے لئے حرام قرار دیتا ہے سادہ سا مضمون یہ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ آیتیں حلال کو بیان کرتی ہیں کچھ آیتیں حرام کو بیان کرتی ہیں پھر فرمایا کچھ آیتوں کا مضمون متشابہ ہے اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو پہلی اقوام کے قصص اور امثال کو بیان کرتی ہیں تاکہ عبرت حاصل ہو یا رسول اللہ اس ور ہمارے لئے یہ حکم کیا ہے ہم قرآن کے ساتھ وابستگی کے عظمت میں کیسے اتریں فرمایا حلل الحلال وحرم الحرام وعملوا بالمحکمات وآمنوا بالمتشابہات فاعتبروا بالقصص والامثال فرمایا اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال جانو اور ان کو استعمال میں لاؤ اور جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان کو حرام جانو یہ بہت بڑا فلسفہ ہے پورے دین کی پوری حکمت بیان کر دی گئی ہے جو حلال ہے اسے حلال جانو جو حرام ہے اسے حرام جانو پھر فرمایا وعملوا بالمحکمات قرآن کے اندر جتنی محکم آیات ہیں ان پر عمل کرو یہ عمل کے لئے آئی ہیں کردار کی ساخت پرداخت کے لئے آئی ہیں کردار کو روشنی دینے کے آئی ہیں صیرت کو سوارنے کے لئے آئی ہیں اخلاق کو ابارنے کے لئے آئی ہیں لہذا ان آیتوں کے سانچوں میں ڈلو گئے تو کوئی فرید بنے گا کوئی علی حجوہری بنے گا کوئی کوئی بنے گا جب تک کچھی مٹی سانچے میں نہیں ڈلتی ایٹ نہیں بنتی تمہیں اللہ نے حسن بنایا ہے وہ بھی جنت کا حسن بنایا ہے وہ بھی کائنات کا تب حسن کم بنوگے تم جب تم لقد کانا لکن فی رسول اللہ اس و تم حسنا صیرت محمد کے سانچے میں ڈہ جاؤگے تو حسین بنا دیے جاؤگے کائنات کا حسن بنا دیے جاؤگے اگر اس صیرت سے ہٹ کر کون تصور حیات قائم کروگے تو ٹھوکر کھاؤ گے بڑی نفیس بات جہن میں آئی تو کچھ چیزیں جو حلال ہیں حلال جانو جو حرام ہیں ان کو حرام جانو جو محکم ہیں ان پر عمل کرو پھر وہ نشاندی کر دی فرمایا کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابے ہیں جن کی مراد صرف اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے اے اللہ کے رسول پھر ہمارے لئے ان کی بابت حکم کیا ہے فرمایا وَآمِنُونَ بِالْمُتَشَابَحَاتِ جس چیز کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے اسے پردے میں رہنے دو اس کی اس حرمت پر یقین کرو جو اس کے ہاتھ اور جو قصص اور امثال بیان ہوئی ہیں قرآن کے اندر ان سے عبرت حاصل کرو کہ قوم موسیٰ کی نافرمانی کے بعد خدا نے کام واخذہ کیا قوم آدھ ہے سمود ہے ہود ہے جتنے بھی اقوام ہیں جنہوں نے حقیقت سے روح گردانی کی آقامِ خدا ودی سے صیرتِ انبیاء سے روح گردانی کی ان کو قدرت نے اپنے شکنجے میں جھکڑا اور عذاب دیا تباہ اور برباد کر دیا تو ایک صادق سا مضمون تھا اب میں آپ سے اگلی جو بات اس عنوان کو مضمون کو بیان کر کے جو کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی عجیب ہے ام المومینین حضرت عاشر صدیقہ سلام اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا کہ ام المومینین اممہ جی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت اور جلوت کی عینی شاہد ہیں تو آقا علیہ وآلہ وسلم تو اب آنکھوں سے اوجل ہیں پردہ رحمتِ الہی میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت والی باتیں ہیں ان کی بات بات ہمیں آپ بتا دی دیئے کہ آپ کی خلوت کیسی تھی جلوت کیسی تھی معاملات کیسے تھے تو ام المومینین نے بڑا جملہ کہا کہا مجھ سے نہ پوچھو میرے معاملات میں تو خان کی حالات تک ہی میرا تصور علم ہے نا اس سے باہر تو میں جاتی ہوں نہ میرے معاملات سے متعلق ہے تو مجھ سے نہ پوچھو آپ کی طبعہ ذوق کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہم رسول کی وہ حرمتیں وہ باتیں وہ عظمتیں وہ وقار وہ شرابتیں وہ کمالات دیکھیں تو فرمایا ادھر ادھر میں جاؤ کسی سے نہ پوچھو کانا خلقہ القرآن اللہ حمد کی الف لے کر ونناس کی سین تک سارا کیا ہے مصطفیٰ کی عداؤں کا نام ہے کانا خلقہ القرآن اب اس میں راز کی بات یہ ہے کہ جب سارا قرآن حضور ہیں بڑا چمداز کر رہا ہوں جب سارا قرآن مصطفیٰ ہیں اب قرآن کے دو اعتبار تھے محکم آیات اور متشابر آیات محکم آیات پر عمل ضروری متشابر آیات پر عقیدہ اور ایمان ضروری تو گویا حضور قرآن کا آئینہ ہے قرآن کی حقیقت ہے قرآن کا آئینہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آداء طرز حیات قرآن ہے تو بجس طرح قرآن کی آیات کے دو اعتبارہ ہیں کہ محکم آیات اور متشابر آیات اسی طرح ذات مصطفیٰ کے بھی دو اعتبارہ ہیں آپ کی حیاتِ تجیبہ جو ہے اس کے ظاہری سیرتِ تجیبہ جس میں تشریعی احکام ہیں جہاں شریعت بنی ہے ظاہری اعتمارات حضور کی محکم زندگی ہے میرے مصطفیٰ کی وہ حقیقت جو نظروں سے ملند ہے خیالات سے ملند ہے علم کے دائموں سے ملند ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے وہ متشابر حقیقت ہے اس پر علم خموش آغن خموش سکر خموش نظر پہ ہوا ہو جاتی ہے لہذا مصطفیٰ کی اس حقیقت پر ایمان لے آئے اب آئیے جب یہ تیہ ہے کہ حضور کی محکم زندگی پر عمل ضروری وہ صیرت ہے اور شریعت ہے اور حضور کی متشابع عظمت پر عقیدہ ضروری ہے تو جب قرآن کے الفاظ کی ساخت برداد اور ہمس متشابع آیات کے خد و خالب تک ہماری سوچ نہیں جو مانعین متشابعات ہے کیا ہماری سوچیں وہاں جا سکتے ہیں اچھا یہاں تک تو بات آگئی اس عقیدہ کی عظمت میں اور ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی ذوق کے نظر کہ جب یہ تیہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محکم حیات پر عمل ضروری یہ صیرت اور شریعت ہے اور حضور کی متشابع آیات حقیقت پر عقیدہ اور ایمان ضروری ہے کیونکہ یہاں کائنات کا نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے نہ عالم پہنچ سکتا ہے اب آئیے کریم آقا علیہ السلام کی ذاتِ بھولا صفات نے ایک فیصلہ فرمایا عمد کے لئے بڑا خوبصورت فرمایا قرآن کی آیات کے دو اعتبار تھے محکم اعتبار متشابع اعتبار میری ذات کی دو حقیقتیں تھیں ایک میری ظاہری عظمت اور دوسری میری حقیقت میری حقیقت کو میرا خود آجانتا ہے جس اعتبار کے لئے بھیجا ہے وہاں تک تم رہو آگے نہ بڑھو وہاں تک رہو آگے نہ بڑھو دل تیڑے ہو جائیں گے اے اللہ کے حبیب پھر فرمایا میں جا رہا ہوں انا فرط اللہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ عالم برزق کی کائنات میں تمہارے لئے سجاوٹ پیدا کریں تمہارے لئے سادر سمان مہیا کرو تاکہ اس کائنات میں تم اجنبی اور مسافر نہ لگو تمہیں وہ کائنات برزق کی کائنات بھی جو ہے تمہیں اپنایت محسوس ہو اب آئیے اسی خوبی میں ایک جملہ دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے فرمایا جانتے ہوئے قرآن کے نظائر میں دو گنیادی اعتبار ہیں محکم اعتبار متشابی پہ اعتبار اور ذاتِ محمد کے اعتبار میں بھی دو اعتبار محکم اور تو پھر فرمایا سنو سنو الحسین و منی یہ جملہ یہ جملہ ذرا اس محسوس کے ندر سے سنو الحسین و منی یہاں جو لفظ من ہے عربی تکلب میں قائدے کے مطابق اس کو ہم من طبیزیہ کہتے ہیں کہ کچھ حصہ جس طرح کہتے ہیں بَمِنَنَّا سِ مَنْ يَكُونُوا آمَ اللَّهِ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمْمِنِينَ حالانکہ وہ موقع نہیں ہیں وہ سب لوگوں کی مابطوں ہی ہیں جن کے دل میں نفاق تھا ان کو باقی لوگوں سے ملک کر لیا گیا ایسے فرمایا حسین منی حسین مجھ سے ہے یعنی میرے وجود کی اجزاء میں جس اعظمت ایک حسین ہے حسین میرا کچھ ہے حسین میرا کچھ ہے وَعَنَا مِنَا حسین میں سارا حسین سے ہوں میں سارا حسین سے ہوں حسین میرا کچھ ہے کیونکہ زہرہ بھی ایک وجود ہے حشن بھی ایک وجود ہے وغیرہ حسین میرا کچھ ہے اور میں سارا حسین سے ہوں اس بات سمجھا گئی حسین وہ حقیقت ہے جس کا ظاہر محکم آیات کی تبیر ہے جس کا باطن متشابہ حقیقتوں کی عظمت ہے اس لیے حسین کی ظاہری حرمت پر عمل کرو ان کی صیحت کو اپنا کر زندگی کو تبیدہ کرو لیکن حسین کی حقیقت پر حرف نہ کھاوے اس حرمت کو ایسے ہی یقین کرو جیسے محمد مصطفیٰ نے یقین کیا ہے تو دو یہ مدھاب کے پیمان یہ مسئل کے تصمیرات یہ خیالات یہ تشیع تصمیر کا جو تو سامانت ہے بہت چھوکے حسین بڑا ہے حسین بہت بڑا ہے تو بھئی اسی لیے رسالت پناہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ خود لفظوں میں فرمایا کہ لوگو میں اللہ کا اعتبار کیونکہ خود لفظوں میں ارشاد فرمایا میں یتئر رسول فقط اطا اللہ شرط ہے اللہ کی معرفت اور اطاعت کے لئے رسول کی غلامی اتی اللہ و اتی الرسول بلکہ یہاں تک فرمایا قل ان قل تم تحب اللہ فالتبیون یحب کو مندہ میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ میری تلاش اور محبت اور معرفت چاہتے ہیں تو یہ مارے مارے پھن تلیں گے منزل نہیں مہلے گے ان سے کہو منزل چاہتے ہو فت تب اون ہی کیا کہا یہ قرآن کا جنہ ہے میری میرے نقوش قدم پر چلو میری اتباع کرو حبیب جب اللہ انہیں اپنی محبوب بنا جگہ جہاں یہ ہوں گے وہیں میری محبت کا جلبہ ہوگی وہاں میری حسن کی تعبیر ہوگی وہاں میری حرمت ہوگی وہاں میرا پیار ہوگا وہاں میری نعمت ہوگی اور پھر تس وقت اللہ اپنی محبت کی چادر کسی پر ڈاو دیتا آیا 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 تو چادر میں جو چھپ جاتا آیا آیا ایک حدیث نہ سنا جاؤ کل جب یہ لوگ جائے گے حضور عظمت اللہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ حساب و کتاب حق ہے جنت دوزخ حق ہے جنت دوزخ حق ہے اور میسان عدل حق ہے پل سرات حق ہے لیکن اس حق میں ایک اور ایک حق ہے فرمایا کچھ لوگ عبیب ایسے ہوں گے ہر قیامت جن کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہوگا نفس نفسی کہا نا پریشانی لیکن محبوب کچھ لوگ ایسے ہوں گے ویست روفی کنفی ہی جن کو اللہ اپنی گونگٹ میں چھپا لے گا چادر میں بھی نہیں گونگٹ سمجھتے ہیں جس میں خاص پردے کی حقیقت ہوتی ہوتی ہے اللہ ان کو گونگٹ میں چھپا لے گا اور کہے گا حساب و کتاب کا قانون تجھ پر بھی لاغو ہے لوں گا اسی گونگٹ کے پردے میں اللہ اسے کہے گا اتزلیبو قذاب اتزا اے تُو نے فلا فلا کام کیا ہے ہاں مولا تیرے تو ریجسٹر برے ہونے ہیں کہا کیا ہے تو اس وقت اللہ کہے گا کہ مجھے یہ بتا کہ تیری اتنی بےہودہ حرکتیں اگر تیری ماں پر ظاہر ہوتی تو کیا تجھ سے کوئی معاقضہ کرتی حالان میری ماں تو میری چھترول کرتی بابا وہ ڈنڈا پھیرتا کوئی رشتے دار کہا سچ بتا اس اس معاملے کو صرف تو جانتا اور میں جانتا ہوں میں تو تیرے ارادے کے ادھار سے بھی پہلے جانتا ہوں بتا میں نے تجھے تیری ماں کے سامنے ننگا کیا ہے باپ کے سامنے رسوا کیا ہے نہیں کیا پروردگار عالم ایسا تو نہیں کسی کو بھی نہیں پتا مجھے پتا ہے تجھے پتا ہے میں تو اللہ فرمایے گا جب میں نے تجھے تیرے اپنوں میں رسوا نہیں ہونے دیا آج غیروں کے سامنے کیسے رسوا کروں تو بندہ بے خود ہو جائے گا بندہ بے خود ہو جائے گا کہے گا پروردگار عالم اس بات میں تو کوئی شک نہیں تو رحمان رحیم سرطار کا پسے منظر کیا ہے ایسا کیوں کر رہا ہے جب سب کچھ تیرے سامنے ہے تو دوسرے بھی کتار میں لگے کھڑے ہیں اور تو بھی مجھے کتار میں رکھ سکتا تھا مجھے گھنگٹ میں چھپایا اور ایسے حساب لیا اس طرح تو ماں بھی حساب نہیں رہتی باپ کیوں حساب نہیں رہتا تو تو نے ایسا کیوں کیا کہا میری نظریں تجھے اس وقت سے تک رہی ہیں جب سے تُو حسین سے پیار کرتا ہے محمد سے پیار کرتا ہے اہل بحث سے پیار کرتا ہے تو پھر میری غیرت نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ آل محمد سے پیار کرنے بھالو کو محمد میں لگاؤں جبلہ بڑا عجیب ہے یہاں اس جبلے پر میں چھوٹی سی بضاحت کروں گا ارشاد ہوتا ہے انا اول من تُن شک الارض حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین مجھ پر گھلے گی یہاں پناہ ہے آدم پھر پھر اللہ تعالی مجھے جنت کی پشاک پہنائے گا پھر اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا میرے محبوب کو آج دلح بنایا جائے تو جو بے تکلف صحابہ تھے کہا یا رسول اللہ آپ دلح بن رسول خدا ہے محبوب خدا ہے تو دلح بغیر بارات جائے خدا محبوب بنائے عالم اس براب کے لئے نیوتا کیسے دو دے کون کون براتی ہوگا بڑا جملہ ہے کون کون براتی ہوگا فرمایا جس کے من میں حسین ہے وہ محمد کا براتی ہوگا جب یہ برات سر میدان حشر اترے گئے اب یہ حشر میں داخل نہیں ہوگی سر میدان حشر میں تو حضور علمت الہی سے آب آز آئے گی تحییت ہم یوم یلقودہو سلام میرے حبید جب کسی انگن میں برات آتی ہے تو وہ استقبال میں سماجی رویوں میں تہذیبی اقدار میں وہ اس پر دھول پتیاں ڈالتا ہے حبید قیامت قائم ہوگئی ہے نہ گلاک کا پھول ہے نہ گھڑے کا پھول ہے کوئی پھول چھو کوئی نہیں لیکن برات تو آئی اینہ براتی بھی آئے ہیں دولہ بھی آ رہا ہے تو برسات تو کرنی ہے اے اللہ کا فرمائے سب سے پہلے میں تجھے اور تیرے براتیوں کو خدا ہوگا سلام کرتا ہوں میرے سلام کیوں کا روح جو ہے اور پھر یہ برات چلے بھی آگے جب پہنچے گی یوں جاؤ حدیث کی الفاظ وہاں حکم الہی ہوگا کہ جتنے بھی محمد کے براتی آئے ہیں ان کے لئے کن سیاں نگاؤ اے نہ قیامت قائم ہے نہ لپڑی ہے نہ لو آئے پھرسی کہاں سے لاؤ فرمائے یہ میرے براتی ہیں میرے محبوب کے براتی ہیں ان کو احساس دو لوگ پھرس کے لاتے تم بھی لاؤ اہتا کہاں سے لائیں فرمائے جنت کے نور کے منبر اتار کر نیچے لے آئے بڑھا جی منظر ہے اور پھر جس وقت وہ جنت کا منابر کر دی جائیں گے تو کسی کسی کبھی کبھی کسی کے نفس ہے خیال میں یہ بات کترے گی کہ ہم جنت میں جائیں گے یہ تو ارسی کی کسیاں ہیں تو کم جائیں گے کس میلے جائیں گے اور تو قرآن نے کہا اَضْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمَدْدَقِ اے حسین قرآن میں سجانے والوں تمہیں جنت کی ضرورت جانے کی نہیں ہے جنت خود تمہیں لینے آ رہی ہے اے اللہ یہ سارا احتمام کیوں یہ ساری حرمت کیوں فرمایا نُزُ لَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ نُزْ لَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ میں آج اپنے محبوب کے براتیوں کا میجبان ہوں یہ بیڑے مہمان ہیں اے اللہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آج تو حسابوں کتاب کا دن ہے اور کٹہرے میں کھڑے کرنے کا دن ہے اور تُو نے بڑا جبلہ قالب نُزْ لِلْمَنْ قُلْ يَوْمْ دِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ رمایا ہاں لوگوں کا یہ طرز ہے کہ میں ان کے لیے اس رویے سے پیش آؤں لیکن چونکہ برات آتی ہے اس کی تقریم ہے میں وہ عز کر دیتا ہوں قرآن کی دوسرے میں فرمایا لوگوں کے لیے عجر و سباب کا ایک تصور ہے کہیں عجرِ عظیم ہے کہیں عجرِ کثیر ہے فرمایا جو محمد کے براتی ہیں ان کے لیے عجرِ عظیم نہیں ہے یہ چھوٹا عجر ہے وَاَعَدْدَ لَهُمْ عَجْرًا كَرِيمًا ان کے لیے عجرِ كَرِيمًا ہے ان کو نوازہ بھی جائے گا ان کی تقریم بھی گلائے گئے اے اللہ اس کی صورت کیا گئے فرمایا قیامت کے ہاؤناک دھماکے میں ہر چیز تصینہ جیو دیا ہے جیو کر رکھ دیا ہے کچھ نہیں چھوڑا ریزہ ریزہ پہاڑ ہو رہے آسمان روحی کی گالوں کی طرح دھوک دیا گیا ہے کب دہانی کل اہمی منفوس ہو گئے پہاڑ ہر چیز تائم والا ہو گئے پن یاد رکھو بڑا جملہ ہے قرآن پاک کا اللہ فرمایا میرے حبیب اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَہَ اُولَائِكَ عَنْحَابُ بَعْدُونَ ہم نے قیامت کو سمجھا رکھا تھا جہاں جہاں سے حسین والوں نے قدرنا ہے وہاں وہاں سے خود کو سمیٹھوئے اُولَائِكَ عَنْحَابُ بَعْدُونَ اس منظر نامے سے قیامت کو خائد کر دیا جائے گا جہاں سے اہلِ محبت نے گزرنا ہے لَا يَسْمَعُنَّ حَشِيْسَهَا قرآن کی آیت ہے لَا يَسْمَعُنَّ حَشِيْسَهَا حکم ہوگا کہ قیامت کا دعاونا تماکہ ہے اس نے ہاں چیز کا تنے جا چیز کر رکھ دیا ہے قیامت غوادار تیری آواز کی بینک میرے محبوب کے کسی برادی کے کام تک نہ ہے لَا يَحْجُنُهُمُ الْفَضَهُ الْأَكْبَرِ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَ جِبْرَيْلِ جَاؤ فرشتوں کے جلوں میں جاؤ محمد کے چاہنے والے آئے ہیں استقبال کر کے لے آؤ تو یہ تقریم کیا ہے میرے سپیرکرِ خاکی میرے جشن کی لطافت کے لئے نہیں ہے اس میں جو رکھا ہوا وہ راز ہے جس راز سے میرا یقین مبستہ ہے اللہ کا قرآن ہے اور ذاتِ حُسین ہے مصطفیٰ کی ذات ہے اور کی صیرت ہے دوست دارے مہترم ہم نے قشین کو صرف مذہب کی آئینے میں دیکھا ہے مذہب چھوٹے ہیں حُسین بڑھا ہے مجھے کوئی شخص یہ بتا دے کوئی شہبِ علم کائنات کا خواب و عرب کا ہو عجم کا ہو قرآن کی الحمد سے لے کر ورناس کی سیم تک کوئی ایسا زابعہِ نظر قرآن نے تشکیل دیا ہے جس زابعہ کو ہم آئینہ بنا کے حُسین کی شخصیت کا یادہ کریں کوئی لکیر ایسی ہے کہ حُسین اتنے ہیں اور اتنے نہیں ہیں اس لیے بھئی یہ اپنے اپنے اعتماد اور مرصیب کی بات ہے اور مجھے کیا ہوئی؟ اس کا سادہ سے مضمون موجود ہے سادی سی اس کی حکمت موجود ہے وہ بھی قرآن کے سینے میں ہے فرمائے میرے حبیب جس وقت لا الہ الا اللہ کل و روح کی عظمت بن گیا تو پھر احکام احکام ہیں عقیب السلاة آتو الزقات الف لا مم تلک آیات کتاب العقیب حدو و رحمت اللہ علیہ وسلمین الذین یقیبون السلاة و یعطون الزقات وہ وہی لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو زقاة ادا کرتے ہیں یہ احکام ہیں کلمے کے بعد فرمائے جب کلمے کا تقلم ہو گیا تو پھر کلمے تک کے تقاضے پھرے کرو کلمے تک کے تقاضے پھرے کرنے کے لیے دیکھو پھرے کرنے کے لیے پھرے کرنے کے لیے اکیم السلاة کی کامل تصویر سجدہ کہیت کرنا اور ہے سجدہ سلاة ادا کرنا اور ہے اور سجدہ عشق کربلا میں ادا کرنا کچھ اور ہے ہیں یہ بھی سجدے ہیں وہ بھی سجدہ ہیں یہ بھی سجدے ہیں وہ بھی سجدہ آتو الزقات میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو وقت کے دامان میں کوئی جائز نہیں ورنہ میں اس قلمان پر کچھ بولتا حقیم السلاة کے بعد دوسرا حکم کیا ہے آ تو الزقات کیا کہا آ زکاة ادا کرنا ہاں بھئی زکاة کون ادا کرے جو صاحب نساب ہے اب نساب کا ٹائٹن ہمارے اہم سنت کے ہاں یہ ہے کہ یعنی چالیسوں حصہ سووے سے اٹھائی روپے یہ عام زکاة ہے ہر مسلمان کی بھی سے ادا کرنا بڑا آسان ہے اور آپ کے ہاں خوص ہے وغیرہ تو ان کا فلسفہ کیا ہے یہ کیوں حکم دیا گیا تاکہ نظم معاشرت باقی رہے ہاں مال کی زکاة ہے جانور ہیں تو اتنے جانوروں کی تعداد ہو تو اتنے پر اتنا زکاة بنتی ہے بکریہ ہو تو اتنی بنتی ہے اونٹ ہو کتنا نصاب جس اندارت کا نصاب ہو صاحب نصاب پر زکاة ہے اور جس کے پاس نصاب نہیں اس پر زکاة ہے بس مسئلہ ہاں ہو گیا روپیہ کی زکاة ادا کرنا ہم دل خوشی سے ہم سننی ہونے کے نصاب سے کہہ رہا ہوں کہ روپیہ کی زکاة مجھے سو وی سے اڑھائی روپیہ دیتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے شاید میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں نخوص دیتے ہیں تو ہم سے بھی زیادہ آپ آگے بڑھ در دیتے ہیں تو بھئی میں زکاة دیتا ہوں سو وی سے وہ اڑھائی چلے گئے تو ساڑھے ستانوے تو میرے پاس ہے نا بس بات سمجھا گئی سو میں سے اڑھائی دینا آسان ہے پانچ میں سے پانچ ماں دینا بھی قدر آسان ہے ذرا آگے بڑھیں مال کی زکاة ادا کرنا آسان ہے اور اولاد کو فتور زکاة پیش کر دینا یہ آسان نہیں ہے یہ حسین کا فام ہے یہ انہی کا منصب ہے یہ انہی کی شنافت ہے سب سے پہلے سفیرِ اسلام میں زکاة دی کل جن کا تذکرہ ہوا تھا حضرتِ مسلم بن عقیل سلوات اللہ و سلام ہو آلے انہیں پہلے اپنے وجود کی زکاة دی میں حرام ہمارے سنوریا اہلِ سنت میں جو صاحبانِ عرفان ہیں انہیں سے کسی صاحبِ عرفان سے پنچا گیا کہ زکاة کا نساب کتنا ہے اس نے کہا شریعت کی زکاة کا نساب یا طریقت کی زکاة کا نساب تو سائل نے کہا دونہ نساب بتا دو کہا شریعت کی نساب یہ ہے شریعت کی سو اڑھائی دے دیا جائے یہ شریعت پوری ہو گئی حکم پورا ہو گیا اور طریقت کی زکاة یہ ہے کہ سو میں سے ساڑھے ستان میں دے کر اڑھائی رکھ لیے جائے لیکن حسین نے کہا طریقت ہمارے قد سے چھوٹی ہے طریقت ہمارے قد سے چھوٹی ہے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا طریقت اگر بڑا مرتبہ ہے لیکن قد آل ابھی طالب سے چھوٹی ہے ہم زکاة ہر دیتے ہیں تو پہلے جان کی زکاة دیتے ہیں پھر اوڑاد بھی زکاة آتا دیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں رکھتے ہم کچھ بھی نہیں رکھتے یہ ہے وہ زکاة جس کا صرف حسین ادا کر سکتا ہے قائلات میں کوئی نہیں ادا کر کرتا ہے ہم سال کے بعد دیکھئے میں آرز کرتا ہوں آیت پڑی نا ابھی تو اس میں نے اس کی ترجمہ کی طرف بھی نہیں آیا اہدن السراط المستقیم بھئی سراط المستقیم کی طرف آؤ ٹھیک دی استقام جو ہے استقامت جو ہے یہ ایک وصف ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ قاد رب اللہ سو مستقام جنہوں نے رب سے وفا کا وعدہ کر لیا پھر ٹٹ گئے پھر کٹ گئے وعدہ نہیں توڑا خود ٹوٹ گئے وعدہ نہیں توڑا قرآن نے کہا فرشت ناظر ہوتے ہیں اللہ تخاف تم لا خوف نال ایم پدا مضمون ان کا مضمون بن گئے ہو اب شروع ہاں ٹھیک ہے استقامت کیا ہے ڈٹ جانا اور آنے وانے حالات مشکلات کا صبر سے مقابلہ کر ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں سمجھا کہ میرے روح کا ارمان پورا ہوا ہے گجائش شہر ہر نیکی جو بھی کرو اس کی عجر کا پیمانہ ہے مثلا آپ نے اللہ کے راہ میں ایک روپے خرچ کیا تو اللہ نے اس کو سات سو گناہ بڑھا دیا پھر سات سو گناہ کو یدعیف لگیشہ دگنے سے پھر ضرب دی تو چودہ سو گناہ ہو گیا پھر ادعاف کسیرہ چودہ سو گناہ پھر ایسے لگیشہ سے ضرب دی اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے تو پھر حاصل ضرب کتنا آئے گا لات آدھار آئے گا لیکن ہر ایک جو بھی آپ نیکی عمل کرتے ہیں اس پر اس پر عجر ہے اس نیک حدود اربع ہے اتنے گناہ اتنے گناہ ایک نیکی ایسی ہے جہاں عجر دیتے ہوئے اللہ گنوں کے پیمانے توڑ دیتا ہے اس قائنات ہدا کی بارگاہ میں ایک نیک ایسی ہے کہ جب اس عجر دینے کے لئے وقت آتا ہے تو اللہ عجر کی پمیش کے گنوں کے پیمانے توڑ دیتا ہے اے اللہ وہ قوم سی ایسی نیکی ہے فرمائے انما جب اہل سبر آئیں گے تو پہ دنوں کے پیمانے توڑ دیں گے لیکن اس پر بھی عجر ہے جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس پر بھی عجر کے سا تصور ہے اگر جب بغیر حساب سہی لیکن اہل بیعت کا مقام اس سے بلاند ہے یعنی امام سابیرین کا اگر کوئی ٹائٹل بیار کرنا چاہے تو امام حسین سے بڑا کوئی سابیر ہے میں چھوٹی سی اشار دیتا ہوں جناب ابو تعالی علیہ السلام مولا کائنات کو یہ سکھا رہے سبر کی حرمت آنے والے حالات اور اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کہتے ہیں فَسْسَبْرُ اَحْجَا یابُنْحَ اس بِنَنَّ یابُنْيَا فَسْسَبْرُ اَحْجَا کُلُّ حَيِّن مُسْیِرُ اَشْوَوْبِ اے میرے بیٹے جب محمد کی حمایت اور وفا مشکلات آئیں مشکلات آئیں تو سبر کی انتہا کرنا مرتبہ سبر کو اراج دینا فَسْسَبْرُ وَا سبر کو وہاں پہنچانا کہ آگے سبر کی تقا دہیر ہر زندہ نے موت کی دھاکی میں مدرنا اگلا جملہ بڑا عجیب ہے فَسْسَبْرُ وَلَا سبر کرنا بھی بڑی آزمائش ہے سبر سے اوپر بھی ایک مقام ہے کہاں گئے وہ دہیرے جو ہم نے بنائی تھے سلام عبو تعالی کی اس حکمت پر جس نے قرآن کا پہلے مفہوم سمجھا رہے اور پھر گردار دیا ہے فَسْسَبْرُ وَلْبَلَا الشَّدِ لِفِدَى الْحَبِيبِ وَبْلِ الْحَبِيبِ سبر بھی ایک بہت بڑی آزمائش پر ہوتا ہے بڑا وقام ہے بغیر حسان اس کے عادل ہے پر علی سبر کے سواب پر نہ رہنا یہ عزازیہ ہے یہ آتا رہے گا سبر سبر کی حکمت سبر کے بہرازیہ سے بلد ہو جانا بابا سبر سے اوپر کی کوئی حقیقت ہے فرمایا وہ تیری حقیقت ہے بابا وہ کیا ہے فرمایا بل بلعا الشدید لفتا الحبید وَبَل الحبید سبر سے اوپر مقام ہے وہ محمد کی ذات پر زکاة بن کے قربان ہو جانا ہے خود بھی قربان ہونا ہے اولاد کو بھی قربان کر دینا ہے تو مان کی ذکاة دینے والا سخی ہے اور اولاد کی ذکاة دینے والا پھر اس کے لئے کائنات میں ٹائٹل ہی نہیں ہے میں کیسے بیان کرتا ہوں کتاب خانوز ہے علم خانوز ہے سلام ہے مسلم اقیم بچوں کی سبر کی اس قیفیت کو انشاءاللہ میں اس پر تھوڑا سا کل گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی برقہ میں دعا ہے کہ اللہ ان حرمتوں کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا هُمْ مُبِين ابن عباس جان نہ سکے جان نہ سکے حیات سیبا رکھنے والے اس سردار کو جو جان رہا تھا جو جان رہا تھا کیا موت کیا موہ میں جانا تلواروں کے سامنے آنا لشکروں کا مقابلہ کرنا اور انتہائی بھیانک اور خوفناک احوال کو سازگار بنانا یہی مردان خدا کا کام ہے اور اس طرح سے کہ ابن عباس میرے نانا کہتے تھے کہ اِنَّ اللَّهَ شَعَ اَنْ يَرَا قَتِيلَ اللَّهَ نے چاہا کہ تجھ کو اپنی راہ میں قتیل دیکھے ابن عباس نے کہا آپ جائیں تو جائیں بچوں کو کیوں لے جائیں بہنوں کو کیوں لے جائیں کہا ابن عباس اِنَّ اللَّهَ شَعَ اَنْ يَرَا حُنَّ سَبَایَ اللَّهَ نے یہ چاہا کہ یہ دربہ در ہوں آپ نے دیکھا کہ اس عظم کے ساتھ حسین چلے یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں قتل ہو جاؤں گا اور یہ دربہ در ہوں گا نہ ہور سے ملک گیری ہے نہ فتوحات کی قاہی ہے مسلم کو الگ کیا ان کو رخصت کیا دوسری محرم کو زمین کربلا پہ سواری رکھی اور قافلہ اترا چوتھی سے لشکر پہ لشکر آنے لگے اور بے اختیار جیسے جیسے یہ ہزاروں کا لشکر آتا گھبرا گھبرا کے بیبیاں بچیاں پوچھتیں کیا کوئی ہمارا مددگار آیا ہے کیا کوئی ہمارا ناصر آیا ہے اور یہی جواب ملتا کہ نہیں شہزادی یہ سب فرزند فاطمہ کے خون کے پیاسے جمع ہو رہے ہیں دیکھئے سیانت ذات حبادت ذات حیات تیبہ پہ گفتگو ہے اور پھر یہ آخری منزل کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لینا کہ ہاں تمہاری اگر یہ خوشی ہے کہ آنکھیں فیکتے ہو دل کو جلا کے تو آنکھیں فیکو مگر انجام بھی دیکھو انجام بھی دیکھو ایسے میں چوتھی محرم پانچ محرم چھٹی محرم سات محرم یہ تاریخ ہیں گزرین اب لشکروں کی زیادتی ہوئی شمر زل جوشن آیا چار ہزار کا لشکر تھا سنان ابن انس آیا چار ہزار کا لشکر تھا حرم حرم اللہ بن کاحل اسدی آیا چار ہزار کا لشکر تھا خود عمر سعد آیا سردار لشکر سات ہزار کا لشکر تھا شہزادی زینب نے کہا فضا بھائی کو بلالا حسین ابن علی قیمے میں آئے تو کہا بھائی یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے کوفے میں میرے بابا نے حکومت کی تھی کوفے والوں ہی نے ہم کو قط لکھا تھا انہی قط لکھنے والوں میں قط حبیب ابن مظاہر کا بھی بھائی اپنے دوستوں کو خط لکھو اور لکھو کہ ہماری مدد کے لئے آئے حسین ابن علی نے کہا بہن مقدرات عیزدی میں جو گزر چکا ہے وہی ہوگا مگر تمہاری بات کو ہم نہیں ٹالیں گے آقا نے کئی قطوط لکھے من جملہ ان کے ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا قاصد قط لے کر کوفے پہنچا زہر کا وقت تھا حبیب دسترقان پر تھے حبیب کی بی بی کھانے میں مظروف تھی کہ کسی نے آواز دی حبیب حبیب نے کہا من بل باپ گون دروازے پر اس نے کہا باہر آؤ حبیب میں تمہارے امام بے اختیار حبیب کی زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ باہر آئے قاسد نے خط دیا حبیب نے خط لیا سر پر رکھا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا خط کو چاہ کیا عبارت یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو سلام ہو حبیب تم میرے بچپن کے ساتھی ہو حبیب فرزند فاطمہ نرغہ آدھا میں گھر چکا ہے اگر تم سے ممکن ہو سکے حبیب تو میری مدد کو آو والسلام آنکھوں سے آنسو جاری تھے گھر میں آئے حبیب کی بیبی نے کہا کیا لکھا کہا مدد حبیب حبیب کی بیبی نے کہا اچھا ارادہ ہے تو کہا مجھے تمہاری فکر ہے حبیب کی بیبی کھڑی ہو گئی اور کہا اچھا تو تم یہاں رہو میں جاؤں گی میرے امام کی مدد حبیب نے کہا میں تمہارا انتحان چاہتا تھا بچوں کو رخصت کیا گھر والوں کو رخصت کیا اور کہا تم جانتے ہو کیا ہوگا کہا میں جانتی ہوں یہ گھر نہیں رہے گا میں جانتی ہوں ہم اسیر کر لیے جائیں گے میں جانتی ہوں کہ زمینے چھین لی جائیں گی مگر حبیب پاطمہ کا لال گھرا ہوا ہے نرغہ آدھا میں جلدی کرو حبیب جلدی کرو حبیب نے قادم کو حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے قادم کو اشارہ کیا کہ سواری کو شہر کے باہر لے جائے جائے میں پیادہ پا وہاں تک آؤں گا حبیب پیادہ پا جب شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ مسل پر وہ قادم مقاتب کر ہو کے گھوڑے پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب آقا کی آنے میں دیر ہو گئی تو میں تجھ پہ سوار ہو کے اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا ایسے میں حبیب آگئے اور حبیب نے آکے کہا کہ تُو نے میری صحیح قدمت کی تُو نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا میں نے تجھ کو آزاد کیا یہ انعام لے یہ اکرام لے اب اپنے گھر میں یہاں نہیں رہوں گا میں ساتھ ساتھ چلوں گا حبیب چلے حبیب کا غلام چلا نمی محرم کی صباتی حسین اسلح جنگ تقسیم کر رہے تھے کہ عیدے میں کسی کی نظر پڑی کہ ایک قاس صلاح جنگ کو آپ نے گوش میں محفوظ کر دیا کسی نے کہ آقا وہ مجھے دے دیجئے کہا نہیں میرے بچپن کا ساتھ ہی آ رہا ہے ایک مرتبہ گرد سہرا اُڑی اور حسین ابن علی نے آواز عباس حبیب آیا حسین چلے عباس چلے علی اکبر چلے قاسم چلے استقبال کو سب کے زب چلے حبیب نے دیکھا میرا آقا استقبال کو آرہا حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے دے گرانی دوڑ کے آقا کی خدمت میں آئے خدم وفسر رکھے کا فاطمہ کے جانی کیا غلاموں کا استقبال کروگے نہیں مولا آپ کو زیب نہیں دیتا میں نے بچپن سے آپ کی خدمت کی ہے فرزند رسول آپ کو معلوم ہے بچپن میں جب کبھی آپ چلتے تھے تو میں آپ کے پاؤں کے نیچے کی مٹی کو آنکھوں میں لگا جاتا مولا میں بچپن کو نہیں بھولوں گا آقا حبیب کا ہاتھ ہاتھ میں لیے ہوئے قیمے کے قریب آئے ایک مرتبہ قیمے کا پردہ تھا کنی نے پکار کہ حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام گئے حبیب فاطمہ کی بیٹی سلام گئے حبیب نے اپنے موں کو پیٹ لیا اور کہ اللہ آج یہ وقت آگیا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام گئے حیات تیبہ کا یہ رق ہے دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اس بوڑے کو ہم قتل کر دیں گے مگر نہیں اس بوڑے نے اپنے آپ کو آستان حسینی میں فنا کر دیا ہو تجھ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو تیرے آستان پر تحلیل ہو گئی تھی حبیب آج بھی ہیں حبیب ہمیشہ رہیں گے حبیب ہمیشہ کے لیے رہ گئے حبیب وہیں ہے قریب ہی ہے روزے ہی میں ہے بہرحال حبیب شہید ہوئے اور جب لشکر کربلا سے چلا تو اس طرح سے ایک دشمن قبیلے کے سردار نے حبیب کا سر کٹ لیا اس کو بھی نیزے پر بلند کیا اور جب شہیدوں کے سر چلے تو حبیب کا سر بھی نیزے پر چلا جب کوفے کے بازار میں آئے اور تماشائی سب دیکھنے کو جمع ہوئے تو حبیب کا بچہ بھی آگیا تھا وہ بھی راستے پر کھڑا دیکھا یہ میرے پاپ کا سر ہے نوجوانوں نے کہا حملہ کر دے جرتا کیا ہے اس لڑکے نے تلوار کھیتی لڑکوں نے اور تلوار کھیتی حبیب کے قاتل کو قتل کیا بیٹے نے بات کے سر کو لیا سینے سے لگایا اور اکرسہ ہوا تلوار کے سائے میں چلا یا کہتے ہوئے کہ جس کا وارث دیتا ہے اس کا سر پر نہیں جاتا آئے عابد بیمار